تو دوستوں آج میں ایکسپلین کروں گا دوہزار بیس کی ایک زبردست سائنس فکشن ہورر مووی کو جو کی ایک فرنچ مووی ہے جس کا نام ہے میانڈر یعنی کی بھول بھولائیا اس مووی کے اندر لیسا نام کی لیڈی ایک میانڈر کے اندر فض جاتی ہے لیکن یہ کوئی عام بھول بھولائیا نہیں ہے بلکہ بھیانک والی ہے اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں جو کی آپ کو بلکل اندر تک ہلا کر رکھ دیں گی اور یہاں پر اسے باہر نکلنے کے لیے دھیر ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ کوئی میان میانڈر یا پھر لیبرینٹ نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی بھیانک ہے انسانوں کی بنائے گئی میانڈر سے لاکھ گناہ بھیانک امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ نے ابھی تک ایک بہت ہی شاندار میکسیکن مووی کو نہیں دیکھا ہے جس کا نام ہے ویزیرا تو جا کر ضرور دیکھنا بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کی مووی ہے اس کا لنک آپ کو نیچے پنڈ کومنٹ میں ملے گا تو چلیے اب بنا کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات میں ہمیں ریڈیو کی ایک آواز سنائے دیتی ہے جس کے اندر ایک لڑکا یہ بول رہا ہوتا ہے کہ اس نے آسمان میں ایک بہت ہی بڑے اوبجیکٹ کو دیکھا ہے جس کے اندر سے کافی تیز لائٹ نکل رہی تھی لیکن اصل میں وہ کیا چیز تھی اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا خیر اس کے بعد میں ہم اگلے سین میں مووی کی مین کیریکٹر لیسا کو دیکھتے ہیں جو کی خود کو ختم کرنے کے لیے ایک سنسان سڑک کے بیچ و بیچ لیٹی ہوئی تھی لیکن جب اسے سامنے سے ایک کار آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے یعنی کہ لیسا کے اندر خود کو ختم کرنے کی ہمت نہیں تھی جس کے بعد وہ کار والا ویقتی اپنی گاڑی روکتا ہے اور لیسا سے پوچھتا ہے کہ اگر اسے کہیں جانا ہے تو وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے جس پر لیسا پہلے تو منع کرتی ہے لیکن پھر تیز بارش ہونے والی ہوتی ہے اس لیے لیسا اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر نکل جاتی ہے انفیکٹ اس ویقتی کا یہ بھی کہنا تھا کہ پانچ چھے میل کی دوری پر ایک گیس ٹیشن بھی ہے تو وہ اس کو شاید سے وہیں پر چھوڑنے والا تھا خیرہ وہ کار والا ویقتی اپنا نام ایڈم بتاتا ہے اور پھر لیسا سے پوچھتا ہے کہ وہ خود کو ختم کرنا کیوں چاہتی تھی جس پر وہ بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں ہے جس کا اسے کافی زیادہ دکھ ہے اور اس لیے وہ خود کو ختم کرنا چاہتی ہے کہیں نہ کہیں وہ خود کو یہاں پر اس کا ذمہ دار مان رہی تھی تاکہ مرنے کے بعد میں اس کی آدمہ اس کی بیٹی سے مل پائے جس کو سن کر ایڈم بولتا ہے کہ اس دنیا کے پرے کچھ بھی نہیں ہے جس کے بعد میں لیسا کار میں لگے ہوئے ریڈیو کو آن کر دیتی ہے جو کہ شاید سے اس کی سب سے بڑی گلتی تھی جہاں پر اس کو ایک نیوز سننے کے ملتی ہے کہ ایک کلر دو لوگوں کا کھون کر کہ ایک براؤن کار لے کے بھاگا ہے اور اس کلر کے رائٹ ہینڈ پر ایک کروس کا ٹیٹو بھی ہے جو کہ اس کی سب سے بڑی پہچان ہے اب یہ سن کر لیسا نوٹس کر لیتی ہے کہ ایڈم وہی کلر ہے کیونکہ اس کے رائٹ ہینڈ پر کروس کا ٹیٹو تھا ساتھی ساتھ وہ براؤن کار بھی چلا رہا تھا اور یہ چیز ایڈم کو پتا چل گئی تھی کہ یہ لیسا کو اس کے بارے میں پتا ہے لیکن تب ہی ایک چیز ہوتی ہے کہ ایڈم کار کو جھٹکے کے ساتھ روکتا ہے جس سے لیسا کا سر سامنے کی طرف ٹکرا جاتا ہے جس کے بعد اگلے سین میں ہم لیسا کو بے ہوش حالت میں ایک چھوٹے سے چیمبر کے اندر دیکھتے ہیں جو کہ کافی سٹرینج ہوتا ہے دکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے انسانوں نے نہ بنایا ہو خیر اب یہاں پر لیسا کے کپڑے بدل چکے ہوتے ہیں اور اس کے ہاتھ پر ایک بریس لیٹ مشین جیسا کچھ بندہ ہوا تھا جس کے اندر یلو لائٹ نکل رہی تھی لیسا کو اب ہوش آتا ہے اور وہ خود کو یہاں پر پا کر کافی ڈر جاتی ہے اوویس سی بات ہے کہ سیریل کلر کو فیس کرنے کے بعد میں ایسی جگہ پر خود کو پانا کافی ڈینجرس ہو سکتا ہے ان فیک یہاں پر تو وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ شاید سے یہ سب ایڈم نے ہی کیا ہوگا اب وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگتی ہے لیکن جس چیمبر کے اندر لیسا بند تھی وہ میٹل کا بنا ہوا تھا اس لیے اس کے باہر نکلنے کی ساری کوشش بیکار ہو جاتی ہے جس کے بعد میں لیسا اپنے ہاتھ پر بندی ہوئی مشین کو نوٹس کرتی ہے یا پھر اس بریسلٹ کو اور پھر وہ اس کو بھی توڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی یہ کوشش بھی بیکار ہو جاتی ہے اور تھک کر وہ وہاں پر کونے میں بیٹھ جاتی ہے اب تھوڑی دیر کے بعد میں ہی لیسا کے سامنے آٹومیٹیکلی ایک ڈور اوپن ہو جاتا ہے جہاں سے دیکھنے پر لیسا کو ٹنل کے دوسری سائٹ پر ایک کھلا ہوا انوائرمنٹ نظر آتا ہے اب لیسا سوچتی ہے کہ وہ فٹا فٹ ٹنل کو پار کر کے اس مصیبت سے باہر نکل جائے گی کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور آپشن تھا نہیں اس لیے ترنت ہی وہ اس ٹنل کو پار کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے اندر انٹر کرتے ہی اس کے پیچھے والا دروازہ اپنے آپی بند ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ہاتھ پر لگے ہوئی مشین کی اوپر گیارہ منٹ کا ٹائمر بھی شروع ہو گیا تھا یعنی کہ اس کے پاس اس ٹنل کو پار کرنے کے لیے ماتر گیارہ منٹ تھے اب لیسا کو زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس لیے وہ ڈرتے ہوئے دھیرے دھیرے ٹنل پار کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے اس کے سامنے ایک جیل جیسا دور آ جاتا ہے جس کی وجہ سے لیسا ٹنل کے اندر لوک ہو جاتی ہے جس کے بعد اس کو رائٹ سائیڈ میں ایک اور ٹنل نظر آتا ہے پہنچتی ہے تو اس کو وہاں پر ایک اور ٹنل نظر آتا ہے جو کی آگے جا کر دو ٹنل میں ڈیوائیڈ ہو رہا تھا لیسا یہاں پر اوپر والے ٹنل کو چونتی ہے لیکن جیسے ہی وہ اس کے اندر جاتی ہے تو وہ ٹنل اپنے آپ ہی اوپر آنے لگتا ہے یعنی کہ اگر اس نے اس کو جلدی پار نہیں کیا تو وہ کرش ہو کر وہیں پر ماری جائے گی کھر کسی طرح سے لیسا اس ٹنل کو بھی پار کر کے دوسرے ٹنل میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کے گیارہ منٹ ختم ہو جاتے ہیں اور پانچ منٹ کا ایک نیا ٹائمر شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد میں لیسا ہافتے ہوئے کسی طرح سے آگے بڑھنے لگتی ہے لیکن تب ہی اسے ٹنل کے راستے میں ایک سڑھی گلی باڈی نظر آتی ہے جس میں سے کافی زیادہ بدبو آ رہی تھی اور یہاں پر کافی سارے لوگ پہلے ہی آ چکے ہیں اور ان کا انجام یہاں پر اچھا تو نہیں رہا تھا وہ دیکھتی ہے کہ اس باڈی کے ہاتھ میں بھی سیم مشین بندی ہوئی تھی لیکن اس کی لائٹ جو تھی وہ بلو تھی اور لیسا کو یہاں پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس میانڈر کے اندر کافی سارے لوگ آئے تھے یعنی کہ اس بھولولیا کے اندر اور اس سے ان کے موت ہو گئی تھی خیر لیسا کو آگے بڑھنا تھا اس لئے وہ حمد کر کے اس باڈی کے پارٹس کو الگ کر کر اپنے لئے راستہ بناتی ہے اور پھر آگے بڑھنے لگتی ہے لیکن اب اس کا سمجھ ختم ہونے میں صرف ایک منٹی بچا تھا اس لئے مشین سے ریڈ لائٹ نکلنے لگتی ہے اور اس لئے ٹنل میں آگے جانے کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے اور چاروں طرف سے فائر چھوڑنے والی مشینز آ جاتی ہیں لیکن تب ہی وہاں پر پیچھے کی طرف تھوڑی دوری پر ایک سیف پلیس کھل جاتی ہے جہاں پر لیسا تیزی سے بیک ورڈ کرال کرتے ہوئے جا کر چھپ جاتی ہے جس کے بعد میں سیف پلیس کو چھوڑ کر پورے ٹنل میں آگ لگ جاتی ہے یعنی کہ اس پہلے والے ویقتی نے بھی وہاں پر جانے کی کوشش کری ہوگی لیکن وہ تھوڑا سا مس کر گیا اور اگر لیسا نے بھی سیف پلیس تک آنے میں دیری کی ہوتی تو اس کا بھی اسی ذرہ سے بھرتا بن جاتا خیر آگ بھجنے کے بعد میں سیف پلیس کا ڈور لیسا کو باہر کی طرف پوش کر دیتا ہے یعنی کہ اس گیم کو کنٹینو رکھنا پڑے گا اور اب لیسا جس ٹنل میں تھی اس کی اونچائی بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کے ہینڈ مشین میں پھر سے دس منٹ کا ٹائمر شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد لیسا بڑی مشکل سے کرال کرتے ہوئے ایک دوسری ٹنل میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر تیزی سے پانی بھڑنے لگتا ہے جس کے بعد نے وہ پانی میں تیڑتے ہوئے ایک دوسری ٹنل میں پہنچتی ہے اور میرے خیال سے یہاں پر اس کو پہلے تھوڑی سی سانس بھڑ لینی چاہیے تھی تاکہ وہ اچھے سے وہاں پر سوئم کر پائے خیرہ وہ دوسری ٹنل میں تو آہی گئی تھی اور اس سٹیج تک آتے آتے لیسا کافی تھک چکی تھی اور اس کی سانس بھی فوننے لگی تھی اور ایک عجیب چیز یہ تھی کہ وہاں پر اس نے اس پانی کو بھی پیا تھا جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کو کیا پتا اس پانی کے اندر زہر ہو سکتا تھا کوئی بھی عجیب چیز ہو سکتی تھی جسے اس کی جان جا سکتی تھی یا پھر اس کی طبیعت بگڑ سکتی تھی خیرہ اب تب ہی اسے کسی آدمی کی مدد مانگنے کی آواز سنائی دیتی ہے جس کے بعد وہ تیزی سے اس آواز کی طرف بڑھنے لگتی ہے لیکن تب ہی راستے میں نیچے کی طرف ایسیڈ سے بھرا ہوا ایک چھوٹا سا ٹنل کھل جاتا ہے جو کی ہاری رنگ کا تھا جس کو لیسا بڑی سابدھانی کے ساتھ پار کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایسیڈ ہے تو وہ اپنے کپڑوں کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس میں ڈال کر دیکھتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ ایسیڈ ہے لیکن اس ایسیڈ بھرے ٹنل کو پار کرنے کے انت میں آتے آتے اس کا ایک گھٹنا جو ہوتا ہے وہ ایسیڈ سے ٹچ ہو جاتا ہے اور جل جاتا ہے جسے کی لیسا درد سے تڑپ اٹھتی ہے لیکن وہ پھر بھی ہمت کر کے اس آواز کی طرف بڑھتی جاتی ہے جہاں پر اسے تھوڑی ہی دوری پر لوکر کے اندر ایک انسان نظر آتا ہے جو کی کبھی پاگلوں کی طرح ہستا ہے تو کبھی اچانک رونے لگتا ہے لیسا اس سے کہتی ہے کہ ہمت مداروں ہم یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں جس پر وہ آدمی بتاتا ہے کہ وہ اس ٹنل میں کافی لمبے سمیہ سے فسا ہوا ہے لیکن تبھی اچانک سے لیسا اور اس آدمی کے ہینڈ مچین کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کا لوکر بھی اوپن ہو جاتا ہے اور ساتھ میں ایک سیف پلیس بھی اوپن ہوتی ہے جس کے بعد میں دونوں اپنی جان بچانے کے لیے اس سیف پلیس کی طرف بھاگنے لگتے ہیں حالانکہ اس بار جو سیف پلیس تھی تھوڑی سی چھوٹی تھی لیکن اگر وہ چاہتی تو دونوں ایڈیسٹ ہو سکتے تھے لیکن آبویس ہی بات ہے کہ جب سروائیول کی بات آتی ہے تو یہاں پر انسان خود کی سوچتا ہے اس لئے دونوں ہی آپس میں فائٹ کرنے لگتے ہیں لیکن اس فائٹ کے دوران لیسا اس آدمی کے اوپر لات مارتی اور اس کو باہر کر دیتی ہے اور سیف پلیس کے اندر انٹر کر جاتی ہے لیکن اس آدمی کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ سیف پلیس کے دور بند ہونے کے دوران بیچ میں آ کر کٹ جاتا ہے جہاں پر لیسا اس آدمی کے ہاتھ کا ٹیٹو دیکھ کر جان پاتی ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایڈم تھا یعنی کہ ایڈم کو یہاں پر اس سے پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا یعنی کہ اس ٹنل کے اندر اور پھر اگلے ہی پل ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جب ٹنل کے اندر آگ لگتی ہے تو ایڈم پوری طرح جل جاتا ہے جس کے بعد لیسا در کے مارے بے ہوش ہو جاتی ہے اور ایڈم کے وہاں پر کوئی بھی سائن نہیں دیکھتے یعنی کہ کوئی باڈی یا پھر کوئی ایشز وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے خیرہ جب لیسا کو واپس سے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے سامنے ایک بڑے عجیب سے سکل جیسی مشین کو دیکھ پاتی ہے جو کی اس کے ایسیڈ والے جلے ہوئے پیر کو ٹھیک کر دیتا ہے اور پھر لیسا کے سوٹ کے اندر وہ ایک پائپ کو انٹر کرتا ہے جس سے اس کو کچھ وزنز دکھائی دیتے ہیں یعنی کہ وہ اس کی میموریز کو تھوڑا دھوڑا واپس دے رہا تھا اس کو یاد آتا ہے کہ ایڈم نے اس کو مارا تھا اور ادمرہ کر دیا تھا اس کے اوپر چاکو سے حملہ کیا تھا لیکن تبھی آسمان سے ایک تیز لائٹ ان کی کار کی طرف آئی تھی اور اس کے بعد میں وہ یہاں پر پہنچ گئی یعنی کہ یہ جیو جو کچھ بھی تھے انہوں نے پہلے لیسا کے سارے گھاو ٹھیک کیے اور پھر اس کو اس مینڈر کے اندر سروائیول کے لیے فائٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا یعنی کہ شاید سے اس کے اوپر کچھ ایکسپیریمنٹ چل رہے تھے اور بھی شاید کافی سارے انسانوں پر اور یہ چیز لیسا بھی سمجھ جاتی ہے جس کے بعد میں وہ ایڈم کے کٹے ہوئے ہاتھ کو نوٹس کرتی ہے جس کے اندر اس کے ہینڈ مشین کے نیچے ایک ڈائیمنڈ ایک کروس اور پھر ایک ڈائیمنڈ کا نشان بنا ہوا تھا جو کی فلال اس کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن اس کے خود کی ہاتھ میں نو منٹ تیس سیکنڈ کا ٹائمر شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کے ٹنل میں پیچھے سے ایک بے حدی گھنونہ سا کریچر آ جاتا ہے جس کا پورا شریر جلا ہوا تھا اور اس کا ایک ہاتھ بھی مسنگ تھا یعنی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایڈم تھا جو کی اب کریچر میں تبدیل ہو گیا تھا اور کریچر کیا کہیں گے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جلا ہوا انسان تھا جس کے پورے کی پورے شریر کے اندر کافی زیادہ چھالے پڑ چکے تھے ساتھ ہی ساتھ اس کے دیکھنے کی شکتی بھی کم ہو گئی تھی لیکن وہ آواز سے یہاں پر ریاکٹ کر رہا تھا اب جیسے ہی لیسا آگے بڑھتی ہے تو آواز ہونے لگتی ہے وہ بھی اس کے ہاتھ کے اس بریسلٹ کی وجہ سے جس کے بعد میں وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن لیسا یہاں پر تیزی سے کرال کرتے ہوئے ایک بےہت پتلے سے ٹرنل کے اندر آ جاتی ہے جس کے اندر وہ کریچر یعنی کی ایڈم نہیں پہنچ پاتا اور لیسا کی جان فلال کے لئے بچ جاتی ہے اب وہ آگے بڑھتی ہے اور اس کو دو ٹرنلز نظر آتے ہیں وہ لیفٹ والا ٹرنل جوز کرتی ہے جہاں سے ہوتے ہوئے وہ ایک بڑے سے وائٹ روم میں پہنچ جاتی ہے اب اس روم کے اندر لیسا کو اپنے خود کے جنم سے لے کر اپنی بیٹی کے مرنے تک کے ساری میموریز دکھائی دیتی ہیں جہاں پر ہم جان پاتے ہیں کہ لیسا کی بیٹی کا نام نینہ ہے جو کہ کھڑکی سے گر کر ختم ہو گئی تھی اور اس سمیہ لیسا گھر پر نہیں تھی اور اس لیے وہ خود کو اپنی بیٹی کے موت کا ذمہ دار مانتی تھی اور اس لیے ہی وہ خود کو ختم کرنا چاہتی تھی بسیکل یہ فیزیکل ٹورچر سے خطرناک ایک ایموشنل ٹورچر اس کے لئے تھا اور اس کا ٹائم بھی یہاں پر کافی ویسٹ ہو رہا تھا اس کے بعد میں لیسا دیکھتی ہے کہ ایڈم اس کی طرف آ رہا ہے اور اس لیے وہ فٹا فٹ سے سامنے والے ٹنل کے اندر انٹر کر جاتی ہے اور آگے بڑھنے لگتی ہے جہاں پر وہ یہ دیکھ کر شوق دو جاتی ہے کہ اب ٹنل کا انڈ پوائنٹ اس سے کچھ ہی دوری پر ہے لیکن وہاں پر پہنچنے کے لیے اسے کاٹے والی وائر سے بنے راستے کو کرنا پڑے گا لیکن اب لیسا کے پاس میں ماتر ایک منٹی بچا ہوا تھا اور اوپر سے وہ ایڈم بھی وہاں پر نفذیک آ رہا تھا اس لیے لیسا ان کاٹے دار وائرز کے نیچے سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگتی ہے لیکن اس کو یہاں پر بیک سائیڈ سے کرول کرتے ہوئے آگے جانا چاہیے تھا اور اس سے ہوتا یہ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کاٹے والی وائرز کو اوپر کر سکتی تھی اور آگے بڑھ سکتی تھی وہ بھی بینا کسی انجری کے لیکن یہاں پر اس کا الٹا ہوتا ہے اس کی بیک جو ہوتی ہے وہ وائرز کی سائیڈ پہ ہوتی ہے جس سے کہ اس کا پورا شریر زکمی ہو جاتا ہے اب وہاں پر جو ٹائمر تھا وہ کافی زیادہ کم ہو چکا تھا آلموسٹ نل ہونے والا تھا تب ہی اچانک سے وہاں پر سیف پلیس اوپن ہو جاتی ہے جہاں پر ایڈم جا کر چھپ جاتا ہے یعنی کی اپنے سینسز کھونے کے باوجود بھی اس کو پتا تھا کہ یہاں پر اسے کرنا کیا ہے اور اب تک آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوگے کہ ایڈم یہاں پر لیسا کے پیچھے اس سے بدلہ لینے کے لئے آ رہا تھا کیونکہ اس نے اس کو جلنے دیا اور نہ ہی اس کو اندر سیف پلیس میں آنے دیا تھا اب لیسا زکمی حالت میں ان سبھی وائرز کو کروز تو کر لیتی ہے لیکن اینڈ پوائنٹ پہنچنے سے جسٹ کچھ دور پہلے ہی لیسا کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور پورے ٹرنل کے اندر آگ لگ جاتی ہے لیکن لیسا آگے سے جلتی نہیں کیونکہ اس کا ٹرنل نیچے کی طرف سے کھل جاتا ہے اور وہ واپس سے اسی چیمبر میں پہنچ جاتی ہے جہاں سے اس نے شروعات کری تھی یعنی کہ یہ جو بھی چیز تھی وہ پھر سے ری سیٹ ہو گئی تھی لیسا نیچے گرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب اس کو پھر سے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ سکل جیسی مشین اس کے زکموں کو ٹھیک کرنے کے لئے وہاں آ جاتی ہے لیکن لیسا اسے ایسا کرنے سے منع کر دی تھی اور وہ اس کی بات کو مان بھی رہا تھا کیونکہ اب اس کے اندر اور حمد نہیں بچی تھی لیسا مشین سے کہتی ہے کہ وہ مرنا چاہتی ہے اس کے بعد میں وہ مشین اسے زہر کا انجیکشن دینے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی لیسا کو یہ ریالائز ہوتا ہے کہ اس نے ایڈم کے کٹے ہوئے ہاتھ پر جو ڈائمنڈ اور کروس کے مارکز دیکھے تھے وہ اصل میں ایڈم کے لئے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ یا پھر ہنٹ تھا اور تب ہی اس کے دماغ میں کلک ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں لگی ہوئی مشین کے نیچے بھی اس کے باہر نکلنے کا راستہ ہوگا یعنی کہ وہ کروس اور ڈائمنڈ نہیں تھے بلکہ وہ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ تھا یعنی کہ لیف، رائٹ، اپ یا پھر ڈاؤن اگر آپ دھیان سے نوٹس کروگے تو وہ یہی بنتا ہے جس کے بعد میں لیسا سکل مشین کے ذریعے اپنے سارے زکموں کو ٹھیک کروا لیتی ہے اور دوبارہ سے ٹرنل کے اندر چلی جاتی ہے اور اس بار لیسا سارے اوبسٹیکلز کو آسانی سے بینہ ڈرے ہی پار کر لیتی ہے اور پھر جب ایسیڈ والا ٹرنل آتا ہے تو وہ ایسیڈ میں ہینڈ مشین کے بیلٹ کو جلا کر اسے اپنے ہاتھ سے نکال دیتی ہے جس کے بعد اسے خود کے ہاتھ پر دو کروس اور ایک ڈائمن دیکھتا ہے جو کی آگے بڑھنے کے ڈائریکشنز تھے یعنی کہ اس کو پہلے رائٹ لینا ہے پھر لیفٹ لینا ہے پھر سے لیفٹ اور پھر رائٹ اب اس بار لیسا ڈفرنٹ کیا کرتی ہے تو وہاں پر جہاں پر ایڈم تھا وہ وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھی ٹرنل میں چلی جاتی ہے جس کے بعد میں وہ اس بار لیفٹ ٹرنل میں نہ جا کر رائٹ والے ٹرنل کے اندر جاتی ہے لیسا اب اس ٹرنل کو پار کری رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کے پیچھے ایڈم آ جاتا ہے اس کے بعد لیسا اور تیزی سے کرال کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگتی ہے کیونکہ وہ ساؤنڈ کے اوپر رییکٹ کر رہا تھا اور پھر ایک ایسا مومنٹ آتا ہے جب وہ کریچر کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے ہینڈ مشین کو دوسرے ٹرنل میں فیک دیتی ہے اور خود ایک دوسرے ٹرنل میں گھس جاتی ہے جس کے اندر اس کو نہیں جانا تھا خیرہ وہ اسی راستے سے ہوتے ہوئے ایک ووم جیسے کریچر کے اندر پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے باہر کی طرف عجیب سے کریچرز کی ہونے کا احساس ہوتا ہے اب ان کو فالو کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے ووم کے اندر پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے اس کا ٹائمر گرا ہوا ملتا ہے یعنی کہ وہی بریسلٹ اور وہاں پر ایڈم بھی بے ہوش پڑا ہوا تھا لیکن تب ہی لیسا کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہونے میں صرف ایک ہی منٹ بچتا ہے اس لئے وہ مشین آواز کرنے لگتی ہے جس کو سن کر ایڈم جاگ جاتا ہے اس کے بعد لیسا اپنی جان بچانے کے لئے واپس سے ٹرنل کے سیف پلیس کی طرف بھاگتی ہے لیکن اس بار ٹائم ختم ہونے کے باوجود بھی ٹرنل کے اندر آگ نہیں لگتی جس وجہ سے لیسا کو اپنی جان بچانے کے لئے خود ہی اس کریچر سے فائٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ ہمت کرتے ہوئے ایڈم کو اپنے پیرو کے بیچ دبا کر مار ڈالتی ہے یا پھر یہ کہیں کہ اس کے سر کو کچل کر جس کے بعد میں وہ واپس سے ووم کو پار کرنے کے لئے آگے بڑھتی ہے جہاں پر اس کو دو ٹرنل دکھائی دیتی ہیں اب لیسا کے ہاتھ پر بنے ہوئے مارکس کے اکارڈنگ اسے رائٹ ٹرنل کے اندر جانا تھا لیکن لیف ٹرنل سے اس کی بیٹی نینہ آ جاتی ہے جو کہ اس کو ایموشنل باتیں بول کر اپنے ساتھ لیف ٹرنل کے اندر لے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی بیٹی ماری جا چکی ہے اور یہ صرف اس کا ایک وہم ہے اور اس لیے وہ نینہ کو لیف ٹرنل کے اندر اکیلا چھوڑ کر واپس سے رائٹ ٹرنل میں جانے لگتی ہے اس پر نینہ اینڈ میں اس سے یہ بولتی ہے کہ ایم پراؤڈ آف یو لیسا وی آل آر اور اتنا کہتے ہی وہ گہ بجاتی ہے اس کے بعد لیسا رائٹ ٹرنل کے اندر انڈر کرتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ ٹرنل کے انڈ پوائنٹ پر پہنچنے کے لیے اس کو تین موونگ بلیڈز کو پار کرنا ہوگا اور یہاں پر وہ بلیڈز جو تھے وہ پرٹیکولر ٹائم اور سیکوینس میں موو کر رہے تھے یعنی کہ اوپر سے نیچے آ رہے تھے اب لیسا بڑی مشکل سے دو بلیڈز کو تو پار کر لیتی ہے لیکن جیسے ہی وہ تیسرے بلیڈ کو پار کرنے جاتی ہے تو لیسا کا جو فیٹ ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے اور وہ درد سے چلہ اٹھتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ تڑپتے ہوئے ٹرنل کے انڈ کی طرف بڑھتی ہے لیکن جب وہ انڈ میں پہنچتی ہے تو اس کو بہت بڑا دھکا لگتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ جسے وہ اب تک اوپن انوائرمنٹ سمجھ رہی تھی وہ بس ایک سکرین تھی یا پھر یہ کہیں کوئی میرر تھا جس کو دیکھ کر لیسا کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ٹائم پورا ہونے کے باوجود بھی ٹرنل کے اندر آگ نہیں لگی اور تب ہی ایک برائٹ لائٹ اس کو اوپر کی طرف کھیشنے لگتی ہے جس کی بعد اگلے سین نے ہم لیسا کو ایک بہت خوبصورت جگہ پر دیکھتے ہیں جو کی ارد تو نہیں لگ رہی تھی اور اب لیسا کے سارے زکمی بھر گئے تھے اس کا فیٹ بھی واپس آ گیا تھا اور اس جگہ پر اس کی بیٹی نینہ اس کے سامنے ہوتی ہے لیسا نینہ سے پوچھتی ہے کہ کیا میں مر چکی ہوں اس پر نینہ کہتی ہے کہ تمہارا شریر کئی بار مر چکا ہے لیکن اب ڈڑنے کی کوئی بات نہیں ہے تم یہاں پر سیف ہو اس پر لیسا پوچھتی ہے کہ اسے یہاں پر کیا کرنا ہوگا جس پر نینہ جواب دیتی ہے کہ اسے بس یہاں پر جینا ہے آفٹر آل اس نے زندہ رہنے کے لئے ہی اتنی محنت کری تھی جس کے بعد مووی کے بلکل اینڈنگ سین میں ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ یہ دونوں ماں بیٹی جس جگہ پر رہ رہی ہوتی ہیں وہ اردھ نہیں ہے یہ بلکل کنفرم ہو جاتا ہے اور بلکہ وہ کوئی دوسرا ہی پلانٹ تھا اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی میینڈر مووی کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بھول بھولیا والا کونسپٹ اچھا لگا ہوگا اور اس کو ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں سمجھ لیتے ہیں اب آپ کو یاد ہوا کہ مووی کی شروعات میں ریڈیو پر نیوز آتی ہے کہ ایک لڑکے نے آسمان سے آتی ہوئی لائٹ کو دیکھا تھا اور شاید سے وہ جو باڈی وہاں پر ملی تھی وہ اسی لڑکے کی ہو سکتی ہے اور میرے خیال سے وہ لائٹ کچھ اور نہیں بلکہ دوسرے پلانٹ پر رہنے والے ایلینز یا پھر یو ایف ہوں گے جہاں پر انہوں نے اپنی ایڈوانس ٹیکنولوجی سے کئی دنوں تک لیسا کا علاج کیا مینوائل انہوں نے ایڈم کو میینڈر کے اندر چھوڑ دیا جہاں پر رہتے رہتے وہ لگ بھگ پاگل سا ہو گیا تھا یعنی کہ لیسا اور ایڈم کو تو ایک ساتھی اٹھایا گیا تھا اب شاید سے ان ایلینز کا اصلی مقصد کسی کو مارنا نہیں بلکہ ان کے اندر سے ڈر ختم کر کے اس کو نیا جیون دینے کا ہوگا یعنی کہ ان کے اوپر ایکسپیریمنٹس کرنے کا اس لیے لیسا کو میینڈر پار کرنے کے دوران ہر اس مشکل کا سامنا کرنا پڑا جس سے وہ ڈرتی تھی اور پھر اینڈ میں خود اس کی بیٹی نینہ نے بھی اس کا ٹیسٹ لیا اگر اس سمیں لیسا ایموشنل ہو کر نینہ کے ساتھ لیفٹ والے ٹرنل میں چلی جاتی تو شاید سے وہ واپس سٹارٹنگ والے چیمبریں پہنچ جاتی یا پھر ختم ہو جاتی لیکن یہاں پر ایک دوسری تھیاری یہ بھی ہے کہ نینہ اصل میں ماری گئی تھی اور ایڈم بھی مارا گیا تھا ایڈم نے نینہ کو چاکو مارا جس دوران وہ ماری گئی ہوگی اور ایکسیڈنٹ کے دوران وہ دوروں ہی ختم ہو گئے جس کے بعد نے وہ یہاں پر نہ ہی ہیل میں گئی نہ ہی ہیون میں اور یہاں پر ان کا ٹیسٹ چل رہا تھا کہ کون یہاں پر ہیون میں جائے گا اور کون نرک میں جائے گا تو شاید سے یہاں پر گوڈ ان دونوں کی ہی پرکشہ لے رہے ہوں گے اور یہاں پر ایڈم کو زیادہ تڑ پایا گیا کیونکہ اس کے کام جو تھے وہ بہت گلت تھے اس نے کھون کیے تھے اور یہاں پر لیسا کو بھی مارنے کی کوشش کری تھی اب یہاں پر جو ٹرنل کے اندر نینہ آتی ہے یا پھر یہ کہیں وہ جو کچھ بھی تھا اس نے یہاں پر ایک بات کہی اور یہ بھی بولا تھا کہ تو بھلا کوئی بچی اپنے ماں کو اس کے نام سے کیوں بلائے گی یعنی کہ یہ پوسیبل ہے کہ وہاں پر نینہ کے بھیج میں کوئی ایلین یا پھر گوڈ یا پھر ڈیبل کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نینہ نے لیسا سے اس ٹائم یہ بھی کہا تھا کہ ہم سب کو تم پر پر پراؤڈ ہے یعنی کہ نینہ کے علاوہ وہاں پر اور بھی ایلینز تھے ڈیبل بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر ڈیمنز بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور شاید سے یہاں پر یہ لیسا کا ایک ٹیسٹ ہوگا جس میں وہ پار کر گئے جس کے بعد میں اس کو ہیون میں اپنی بیٹی کے ساتھ جگہ مل گئی تھی تو یہاں پر دو ہی تھیوریز نکل کر آتی ہیں کہ یا تو یہ ایلین والی تھیوری ہے یا پھر دوسری یہ کہ ان کا یہاں پر ہیل یا پھر ہیون میں جانے سے پہلے ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ کون یہاں پر بیٹر سوٹے بل ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میانڈر مووی کی ایکسپلانیشن پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے